اسلام علیکم جی این اوپ خیر راگلے میں آپ کا میجبان عدی قرمان بھٹی پہ آپ کے ساتھ پروگرام وٹی ایف اور آج کے اس پروگرام میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ عجب کرپشن کی غزب کانیاں کون کون سی ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور میرے ساتھ موجود ہوں گے ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہیں سنجیدہ ترین صحافی ہیں ان کا بڑا نام ہے ان کا پورا نام عبد المالک سنجیدہ ترین صحافی عرف مٹھو والا ایک بیک جی لوگی اسلام علیکم سر پہلے تو آپ کو میں بہت بہت خوشحام دے بہت شکریہ سر آپ ایک سیکنڈ جی سر ضرور کیا ٹائم لے سر اپنا کیا بہت مسروف ہے درجن میں تیرہ انڈے نکل آئے درجن میں تیرہ انڈے کوئی بات میں رکھ لو رکھ لو کوئی بات میں تیرہ ایک ایکسٹرا ہی ہے نا سر میڈیا ہے نا صحافت ہے جی کچھ بھی نکل سکتا ہے جی پتہ چلے آؤ دن تاڑے کروں کو بی پنجی بندے نکلے دعوت کی تھی دعوت کی تھی سال گیرا سی تاڑی نہیں نہیں سال گیرا نہیں تھا سال چڑھا تھا سال چڑھا ایک سال اور چڑھ گیا راش بڑا سی جی میں اندر بڑھا نہیں لے گا کہ اندر جگہ نہیں بندے دے بندہ چڑھایا ہے انہا بندہ سی اندر راش تھا نا تو بندے بے بندہ اس لیے چڑھا ہوتا ہے کیونکہ کھانا اس حد تک لذیذ تھا اس حد تک اچھا تھا ناقابل بیان ہے صحافت کی دنیا میں صاحب آپ کو بہت سنجیدہ سمجھا جاتا ہے آپ کی باتیں بڑا اثر رکھتی ہیں دل پر جادو کر جاتی ہیں کیا ایسی درسنگی ایس ہے جب جذبہ حبل وطنی آپ کے اندر ہو اور آپ کے اندر ایمان تیرتا اور دوڑتا ہو تو آپ کی باتیں سچی ہوتی ہیں اور آپ کے چیرے سے نور پھوٹتا ہے یہ میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں پہلی بات آپ سے کر لیتے ہیں ایک تو ایک خبر آپ کو میں دے دوں اور شیئر کر لوں فیصل رضا عبدی صاحب سابق سینیٹر ہے پاکستان پیپس پارٹی سے ان کو بغاوت کا بڑا شوق تھا پھر توہین ادالت میں ان کو جناب بلائیا گیا تو ان کو چودہ روز کا ان کا جسمانی ریمان دے کے جوڈیشل کر دیا گیا ہے اور وہ ابھی تک یہ ثابت نہیں کر پائے کہ میں نے ادالتوں کی توہین نہیں کیا ہے کیا کہیں گے اس پر اچھا ایدر ایدر اللہ پاسدر ہمارے ہیں بات یہ ہے کہ توہین ادالت کو کب کس نے مانا ہے اس ملک میں اچھا میں بات کر رہا تھا کہ توہین ادالت چپ تک اس ملک میں ہوتی رہے گی سر آپ چالیس میں پہ صافت کرتے ہیں سرہ تو اسی تھی کسی تھی جنازہ نہیں چوک ساکتے تو اسی سیٹ دے نا جس طرح تو اسی اینجنج کر دیو بات بٹی سنجیدہ ہو رہی ہے جی جی بتائیے سر کہ میں مکہ مار دیتا ہوتا ہوں بات یہ ہے کہ یہاں پر اب قانون اس طرح سے بنیں گے جی جی کہ جو بھی جرم کرے گا اس کے پاؤں کو بیڑیاں لگائی جائیں گی اس کے سر پہ جو ہے وہ سافہ باندھا جائے گا بات یہ ہے کہ کیوں کیوں اس ملک میں اب تک یہ سلسلہ چلتا رہا یوں اللہ اللہ میں یوں وقت گزرتا گیا اب وقت نہیں ہے اب وقت آ چکا ہے کہ عملی جامعہ پہنایا جائے کس کو لاسٹک کالا یا بغیر لاسٹک سے دیکھیں نا جی یہ عملی جامعہ لاسٹک کالی پہنایا جا رہا ہے جی دا دل کر دا وہاں کے جمہوریت سمجھ کے کھیچ دن دا ہے بات اتنی سی ہے اچھا سر یہ بتائیں کسی کو پگڑے دو کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے جمہوریت خطرے میں ہے یہ جمہوریت تو کی پولیو ہے خطرے میں ہے جب پاکستان میں سیاسی حکومتوں کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا انہیں کرپشن کرنے کا صحیح موقع ہی نہیں دیا جاتا یہ کرپشن کر کے سیکھیں گے سینئر صافی ہو تڑا مو جی بتک اسطری کی تین دی ہے سر معذرت مافی چاننا ایک جوبت سی سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دس سال سے جمہوریت ہی دیتی آپ کہتے چلنے نہیں دیتی پانچ سال پیپس پارٹی نے پورے کیے پانچ نواز لگ نے پورے کیے بات اتنی سے ہے بٹی یہاں پہ ہمارے ملک میں جمہوریت کو اس طرح روانی سے دیکھیں دنیا میں ہمیشہ لوگ کرپشن کر کے سیکھتے ہیں کرپشن کریں گے تو امانداری کی طرف آئیں گے کرپشن میں آپ کی امانداری اور محنت دونوں ہوتی ہے حلال کے ویسے میں صرف محنت ہوتی ہے تو یہ چیز آپ کو سیکھنے پڑے گی حمدہ شباز نے آج میڈیا ٹاک کی پارلمنٹ آؤس سے باہر جو ان کی سمبلی ہے ادھر جس کے اپوزیشن لیٹر ہے پنجاب انہوں نے کہا جی کہ میرے جو چھے رکن ہیں سمبلی کے جن کو پرویجل آئی صاحب جو سپیکر ہے انہوں نے کہا کہ ان کو نکال دو فارق کر دو انہوں نے بہت ہلڑ بازی کی انہوں نے جناب جو در ایک سارجنٹ تھا اس کا گلہ پکڑا انہوں نے توڑ پھوڑ کی تو حمدہ شباز کی ایک بات بڑی فنی ہے آج کی میں در ناظرین سے بھی شہر کنہ حمدہ شباز نے یہ کہا ہے کہ جو فوٹی سامنے آئیے وہ جالی ہے اس پہ پارلمانی کمیٹی بنا دے یہ کیا بات آئی گی چھپکلی تھی نال آئے کیا آئے ہو مو جو نکلی ہوئے گی ماشاءاللہ جس طرح زہر اگل دے ہو اس پہ بتائیں گے حمدہ شباز تو کہتا ہے اس پہ بھی پارلمانی یعنی ان کے قدو جیسے بچے کی فوٹو آج ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ غیر ہے فلانا ہے فلانا ہے ہمارے یہاں پتہ نہیں کون کون سی فوٹی چل جاتی کبھی کسی نے نوٹس نہیں لیا اب وہ توڑ پوڑ ہوئی ہو گیا تھا یہ جالی تصویر ہے اس کے اوپر بھی آپ پارلمانی کمیٹی بنا دیں یار اتنے بھیلے ہیں لوگ دیکھئے جب سیاستدان اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے تو پھر وہ اسی طرح کی الٹی سیدھی چیزوں کے اوپر سایرہ حمدہ والی بات کریں اس پہ بتائیں کہ وہ چھے بندوں کے لیے تجربے دوبار تجاجوں پہ آگئے ہیں دیکھئے ابھی اگر یہی حمزہ شہباز کی موچھیں ہوتی تو شاید ان کا بیان مختلف ہوتا اب عمر کم ہے تجربے کی کمی ہے آئیوڈین کی کمی ہے کلشم کی کمی ہے سر پیدا ہمیں کافی عرصے بعد مو لوایا ہے تو سوٹ نہیں کار رہا تھا بھٹی سیریس ہو جو اسی ویسے تم پہلے بھی نکالے گئے تھے ایک چھوڑ سی بریک ہے جی ہم پہلے بھی نکالے گئے تھے دلوں سے ایک بریٹ پھرے بھیک آفٹر بریک اچھا سر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں سر کی مسئلہ کی ادھان ہے تارہ شاہرٹ نے تاریہ اچھا میں نے آپ کو سر اتنے نماغ سے بھلایا اتنا اچھا تعریف کرایا آپ میری باتوں کو بلکل ایزی لہ رہے گئے ہو این ہی وجہ ہے بٹی میرا بھول نے کیا بٹی ایزی ہو جائے نا ذرا بات کریں موں سے بولنے کا ادھاز بٹی پھر تم جگت کر رہے ہو بھر سر تانو کی کرنا خورک کرنا تانو میں عجیب باتیں کر رہے ہیں سر یہ پندہ ہے یہ پورا پندہ ہے اچھا یہ بتائیں ایک اہم خبر ہے اب بڑی خبر ہے بڑی سٹوری ہے اور یہ سٹوری جو ہے نا جی یہ پچھلے دو دن سے ڈسکس ہو رہی ہے لیکن اس کے کچھ اہم نقاض ہیں جو ہم ڈی بی ٹی بی پہ آئی بریک کر دیتے ہیں ایک بات تو یہ ہے ایس کریم اندھی ہے ایس کریم کی جیڑا تیلہ ہوں دا ہے نا ایس کریم چی اندھا ہے بزنس کمیونٹی کی جو انٹرنیشنل دنیا کی جو بزنس کمیونٹی ہے نا اس کو اس اخبار کے پیچھے سارے وہ ہی کھڑے ہیں اس اخبار نے پیچھے کیوں مطلب آگے کیا سورج لگ رہے ہیں نہیں اگے توپیو نا توپلا کے دی ہے اچھا ٹھیک اچھا تو انہوں نے جناب اس اخبار نے الزام لگا دیا ہے کہ پاکستانی دو ارب روپے بنتے ہیں دو کروڑ ڈالر ہے جو پاکستانی دو ارب روپے بنتے ہیں وہ سابقہ نا اہل تاہیات جو ہیں نواز شریف صاحب انہوں نے جناب رشوت کے لی ہے اور انہوں نے جو کیل ایکٹرک ہے نا جی اس کے شیرز بیچنے کے لیے تو انہوں نے یہ الزام لگا ہے اس کو تین دن ہو گئے ہیں اس کی کوئی کسی قسم کا کوئی لیگل نوٹس نہیں وہاں بیجا گیا اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ کروڑوں روپے کے ان کے پاس وقیل ہیں اور ان کے وکلہ ان کی گھٹیا ترین باتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر فورم پہ جاتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا الزام ہے اس کے لیے کوئی لیگل نوٹس نہیں گیا آپ ذرا اس پر عمومی سی بات کر رہے ہیں اس کا اگر آپ بغور جائزہ لیں اور ہر زاویے سے اس کو بھاپنے کی کوچش کریں تو ابھی صرف سوئم ہوا ہے اس خبر کا چالیس میں تک کوئی بات اگر پہنچ سی اس خبر کی تو پھر کچھ معاملات آگے بڑھیں گے اور پھر کوئی رواں ہوگی یہ سٹوری بلکل کچھ جالی ہے تسی میں نے لگ دیا ڈاکٹر ٹیپ کتھوں لئی ڈگریز ہیں تسی یہ ڈاکٹر آلی میں نے ہاورڈ جنورسٹی سے کہاں سے لیے ہاورڈ دیتا سپیلنگ آنے ہاں تھے میں انتے لگ دیا تسی کچھ چھلیا کیلا کھا دا چھلا کیا ہوتا ہے چھلا کھلا کیا کہہ رہے ہیں آپ تھوڑے کانک کساؤ بٹی پنزا بھی نہیں آتی فارسی میں بات کرو کس میں فارسی میں فارسی سے میں تاڑنا گال کی تھی تو آپ اگلے بیس پچیس منٹ جھاڑتے رہیں گے کپڑے اتنا سیکھ نکلنا اندر سے اس کا جواب دیں جی اس کی بات کریں سر سیریس بات کریں آپ نے دماغ خراب کیا خام خام اٹینشن دے رہے ہیں آپ مجھے بھی میرے پروگرام کا ستیان آس ہو گئے ریٹنگ میں پتا کدھر ہے یہ پروگرام کدھر ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کدھر ہے مجھے کیا پتا ہے مجھے پتا ہوتا تو میں ادھر ہوتا اچھا خیر بات یہ ہے بھٹی کہ اب یہ خبر جو ابھی نکلی ہے اس پہ وویلہ ہوگا لوگ شور بسائیں گے شور تو سر وہ پنامہ پہ بھی کہہ رہتے سر چار دن میاں صاحب لگیں گے لوگ بھول جائیں گے اگرہ نے بھڑ گے تا یاد نیل کر دیا اور اب یہ تین دن ہوگے اس پہ کوئی لیگل نوٹس نہیں اس کے بالکل برعکس آپ کو میں بتاؤں ایک اور اخبار تھا وہ نیو یورک ٹائمز نیو یورک ٹائمز نے ایک خبر چھاپی کے ایک صاحب ہے شویب اور جناب وہ بول ٹی وی جنہوں نے لانچ کرنا تھا اور جن کے ایکجیکٹ جو تھا وہ ڈگریوں والا چکر وہ کچھ گھنٹوں میں پاکستان کی گورنمنٹ سیڈنگ جو اس وقت کے پرائم نیسٹر تھے نواز شریف صاحب انہوں نے ایکشن لیا اور ان کو جیل بھی پہنچایا ان کا سمان چک کے لے گیا ایف آئی اے چند گھنٹوں میں کیوں جی انٹرنیشنل اخبار نے یہ انکشاف کیا ہے تو یہ بہت انٹرنیشنل اخبار حکومت بھی سوئی بھی ہے ادارے بھی سوئے ہیں دیکھئے یہ اب اس کا سیدہ تعلق بہنگائی سے ہے اخبار کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں میں نیڑی گل کر رہے ہیں تینوں اخبار بھی پہی ہے اخبار کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تیری لاش بندہ اخبار سے پاگے نا ساردے پکوڑے ہوتے ہیں اخبار میں بات یہ ہے اتنا مجھے نہیں پتا ہے آپ کو بھی نا پکوڑے ہی لگے ہوئے ہیں اور آپ ہمارا پروگرام بھی پکوڑے لگوا دیں گے والس ٹریٹ جنرل ہو یا کوئی اور آئس کریم ہو بات یہ ہے کہ لوگوں کو ایک تو اخبار پڑھنے کا وہ اب سلسلہ ہی نہیں رہا وہ دور ہی نہیں رہے ارے بھائی ہم ہوتے تھے اپنے دور میں سارے سارے رات اخباریں پڑھا کرنے اور صبح پھر اسی اخبار کو جو ہے وہ ٹھیک ہے تو بات اتنی سی ہے کہ اب وہ دور پڑھنے لکھنے والے رہے نہیں علم اور عدب کے ساتھ وہ تعلق رہا ہی نہیں ہے نہیں نہیں جی علم اور عدب تے ان تارڈے جو کٹ کٹ کے پر رہا ہے نا پیسے جو تارڈے جی علم پر رہا جاندہ ہے تو اسی کافی تکلیف تے محسوس کر دے ہوگے ارے نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اچھا حکومت کی طرف آ جاتے ہیں حکومت کی طرف نہ آئیں حکومت کو چاہیے کہ فورن سیکشن لیں جس نے کرپشن کیا اس کو پکڑیں کرپشن کے پیسے لیں اور غریب لوگوں میں وہ تقسیم کر دیں باروں کنڈی لگیوں دی ایک چھوٹی سی بریک ہے جی بریک ہے وہ واپس آتے ہیں بیلکم بیک اور اب میرے ساتھ موجود ہے جی لائن پر چیف سلیکٹرن ہے پاکستان کی کومکر کے ٹیم کے اور اچھا خبر یہ ہے کہ پاکستان نے یہ میچ 373 رن سے جیتا ہے جس میں محمد عباس کی بڑی شاندار بولنگ ہے اور ان کے حوالے سے بات کریں گے گریٹ انسی بھائی سے اسلام علیکم زمان صاحب والیکم السلام اتی قرمان بھٹی فرسٹ آف آل جی بلکل اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرنا چاہیے مبارک ہو جی آپ ٹیسٹ جیتے سیریز بھی جیت گئے اسی کے ساتھ بھٹی پوری قوم کو مبارک بات بنتی ہے اور اسپیشلی یہ لی جو ٹیم تھی پہلے بہت تنقید ہو رہی تھی پہلے ٹیس میچ کپتان تبدیل کر دو کپڑے تبدیل کر دو چہرے تبدیل کر دو لیکن دیکھیں یہ لی جو ٹیم ہے یہی ٹیم ہے کہ جس نے ابھی یہاں پر ہے آسٹریلیا کو زیر کر دیا اسپیشلی عباس زیر زبر پیش کر دیا اس نے پہلے ویلڈر تھا پھر وہ اس کے بعد فیکٹری میں چلا گیا لیڈر کی پھر وہاں سے آفیس بوائی ہائی کورٹ میں اور پھر کومک کرکٹ ٹیم میں آ گیا اس نے جوتے ویلڈ کی ہیں سارے ٹیم کے اور پھر یہتنا یہ شاندار بولر بنا یہ لی جو دس وکٹیں اس نے لیا یہ اس کو یہ لی وکٹیں زندگی ساری یہ لی یاد رہیں گی جب سے آپ جواد جوائن کی آپ تو پورا استخارہ کٹ لیتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں صرف جیت کے بارے میں اچھا تین سو تہتر رنز کی یہ فتح ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اتنا بڑا مارجن بڑے رسے کے بعد پاکستان ٹیس جیتا ہے اتنے بڑے مارجن سے دیکھئے بٹی بات یہ ہے کہ پلیز میں کانفیڈنس بھی اچھا ہے اور تیاری بھی پوری ہے انار کلائشن کوف مگالی ہے آج فائرنگ ہوگی ہے بھائی اور یہ لی جو ٹیم ہے اس کا پورا مرال ہے ہم نے تھوڑا سا رکس کا انتظام یہ جائز ہے جی جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں یہ لی جو ہے وہ جن گالی ہوگی آپ کا گیٹ اپ دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ آپ تو کہیں گے کہ سارے برخہ پا کے دبائی تو واپس آؤ بچوں کو کسی طرح بھی اٹرٹینمنٹ سے نہیں روکتے سویم پول لے کر جائیں گے وہاں پر اور جہاں چھے چھے فٹ پانی ہے وہاں پر یہ نائی دوئی کریں گے اور یہ ہے کہ انجوائی بھی کریں گے ڈیزرٹ سفاری بھی ان کو کرائیں گے ایک اخبار نے لکھا ہے کہ آپ پیچھے رہیں گے پیٹ آپ کا آگے نکل گیا اس پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ لی جو خبریں ہوتی ہیں وہ ناکدین کا مو بند کرنے کے لیے ہوتی ہیں نہ میرا مو بند ہوگا نہ یہ پیٹ اندر ہوگا چھے ٹی ٹونٹی سکارڈ تیار ہو گیا جی کوئی نیا لڑکا جہاں نیا لڑکا ہے وہ کاس مقصود ہے فیصلہ باد میں پہلے بھٹے پہ کام کرتا تھا اب سٹے پہ کام کرتا ہے یہ اللہ لڑکا جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ قوم کی تقدیر بدل دے گا انجو بھائی یہ بتائیں آئی سی سی نے آج یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں جو یہ بکیز ہیں جو یہ پیسہ لگاتے ہیں جو جنٹلمنٹ کرکٹ کو تباہ کرتے ہیں وہ انڈینز ہیں ان کا تعلق بھارت سے آئیس پہ کیا کہیں گے دیکھئے یہی لوگ ہیں جو کہ کرکٹرز کی آمدنی بڑھا رہے ہیں اگر یہ لوگ جو ہیں وہ پیسے نہ یوں ڈالیں کرکٹ میں تو ساری یہ تو غلط ہے دیکھیں غلط صحیح کا فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے عوام کا کام ہے لیکشن ہو رہا ہے یہ کرکٹ ہے نہیں یہ لے کہ کرکٹرز کو پیسے ملیں گے پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر دنیش کنیریہ کو جانتے ہیں آپ آپ کے دور میں کھیلے ہیں جانتا ہوں جی انہوں نے آج یہ مان لیا ہے کہ انہوں نے سٹا لگایا تھا انہوں نے پیسے لگایا تھے چھ سال سے وہ انکار کرتے رہے اس بات سے ان کو انگلینڈ بورڈ نے جو ہے وہ علیدہ کر دیا کرکٹ سے پابندی لگا دی پاکستان بورڈ نے بھی اس کو فارق کرا دیا فرس کراک ٹرکٹ بھی نہیں کھیلے ٹیلیویشنز پہ ان کے بیان چلتے رہے اور آج وہ مان گئے ہیں یہ کیا بات ہو دیکھئے صبح کا بھولا اگر دپہر کو گھر واپس آجے تو یہ روٹی کھوا دینی چاہیے دی دپہر کو ٹھنے چاہیے دی پینیاں چسنیاں چاہیے دی تو اس کو بھولا نہیں کہتے تمہیں سمیتے دانش نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا یہی تو ہے وہ اپنا پن ہے اچھا ٹی ٹونٹی کے بارے میں بتا دے کب سے شروع ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے دیکھئے ٹی ٹونٹی جو ہے وہ ٹیس میچز کے بعد شروع ہو رہا ہے ٹیس میچز جو دی رہے ٹی ٹونٹی سے پہلے تھے تو یہ میں آپ کو ابھی لیٹس اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اکتوبر میں ہی ہو رہا ہے جناب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے اپنا آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے خواتین حضرات اور کسی سے لگے کوئی چیز نہیں کھانی ہے انشاءاللہ یہ یہ شہکار ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے آئیں گے بیتابی سے آپ کو انتظار ہوتا ہے چومیا کرو اس پوسٹ نو یہ پوسٹ شیئر کریں اس کو چومیں یہ عوام کے لیے بڑی مشکل سے لاب کی عملات ہیں ڈی بی ٹی وی ڈاٹ لائی فلی اسٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں اور گوڈ بائی